سلام علیکم دوستوں اس ٹیم میں مجود ہوں لاہور ریلوے سٹیشن پر اور میرے سامنے کھڑی ہے گرین لائن سکس ٹون جو ابھی راول پنڈی سے سلام بار مارگوار ریلوے سٹیشن سے چل کر لاہور پہنچی ہے تو آج میں آپ کو اس کٹ اپ آٹ سے دکھاؤں گا تو پائم زائیں کیے بغیر بے کیمرے پر چلتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں مزید انفرمیشن دیتے ہیں تو ویورز اب ہم آگے ہیں بیک کیمرے پر اور میرے سامنے کھڑا ہے جی ایو ٹونٹی فور پائی سکس فائی جو ابھی لیڈ کر کے آیا ہے مارگوار ریلوے سٹیشن سے لاہور تک گرین لائن سکس ڈاؤن کو تو ویورز ابھی یہ ٹرین کے ساتھ سے الگ ہو جائے گا اور پھر جی ایو ٹھرٹی اس کو لیڈ کر گا اب میں سکین پر دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ انجن یہاں سے لوکوموٹیو جو ہے وہ الگ ہو رہا ہے اور ساتھ اس کے ایک بریک وین ہے جو کہ دوبارہ ٹیج کی جائے گی دوسرے ریلوے سٹیشن لوکوموٹیو کے ساتھ اور یہ یہاں سے گزر رہا ہے ابھی چندی لمحوں میں وہ سرویسز یہاں انسٹال کر دی جائیں گی جو لاہور سے ٹیج ہوتی ہیں گرین لائن کے ساتھ تو ابھی چندی منٹ میں وہ بھی کوچیز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو کہ لاہور سے ٹیج کی جاتی ہیں تو انشاءاللہ تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جوڑے میرے ویلوگ کے ساتھ پسنجر کی میں بات کروں تو آج دس محرم ہے اور پسنجر آپ کو ریلوے سٹیشن پہ کافی دیکھنے کو ملیں گے بہت زیادہ رش لگ رہا ہے مجھے گرین لائن پر اور اس ٹائم کافی پسنجر موجود ہیں گرین لائن پر تو ویورز ابھی چند ہی منٹ میں یہاں پہ سرویسز آنے والی ہیں تو سرویسز رائیس ہوتی ہیں ویورز اسٹرم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریئر فرم نمبر دو سے یہ روانہ ہوتی ہے اور اسٹرم کافی رش ہے اس ٹرین پر اور لوگ انتظار کر رہے ہیں لوگر سے اٹیچ ہونے والی کوچسز کا تو ابھی چند ہی لبوں میں یہاں کوچسز آنے والی ہیں تو اس کا میں آپ کو پورا ویو دکھاؤں گا تو جڑے رہی ہیں میرے ویڈیو کے ساتھ ویورز اسٹرم آپ میرے سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو لاہور سے کوچس اٹیچ ہونی ہیں وہ آ رہی ہیں آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں لاہور سے اٹیچ ہونے والی کوچسز پوش شنٹ میں آ رہی ہیں اور ابھی ان کو اٹیچ کر دیا جائے گا جو راولپنڈی سے کوچس آئی ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا ویورز پہلی کوچ ہے اسی بزنس کی بزنس کلاس کی ہے جو کہ پرانی کوچ لگی رہی ہے نیو کوچ نہیں ہے کیونکہ بزنس کلاس ابھی آئی نہیں تھی جب ان کو یہاں پہ چلایا گیا یہ بھی کوچ پرانی ہے پر اس کو پینٹ کیا گیا ہے ویورز اب دیکھ رہے ہیں کہ کوچس پہل جا کے اٹیچ ہو جائے گی اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں لاہور سے دس کوچس کو ٹیچ کیا گیا ہے گرین لائن سکھ جون کے ساتھ اور مسافر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رش آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر آج کافی لوگ سفر کر رہے ہیں گرین لائن پر کیونکہ سب سے بہترین لجری کلاس اور ٹیمیم ٹرین ہے یہ پاکستان ریلوے کی تو اس ٹیم کوچس کو سٹار لگا دیا گیا ہے اٹیچ کر دیا گیا ہے تو ابھی اس کو پش کیا جائے گا پیچھے کی طرف اور اس کو اپنی مین جگہ پر لائے جائے گا آپ دیکھنے آستہ آستہ اس کو کیا جا رہا ہے اور دیکھیں لوگ اپنی سٹیٹوں پر بیٹھنے لئے بہتاب ہیں اور ابھی پوری ٹرین پریئر فرم پر نہیں آئی ہے اس کے باوجود بھی لوگ اپنے کوچ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ انتہائی خطرنا کام ہے کہ جب تک اس ٹرین کو اپنے پریئر فرم پر لگایا نہ جائے تب تک پسنجر کوچ میں نہیں جانے چاہیے میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں کہ پسنجر کس طرح کوچ میں بیٹھ رہے ہیں اور وہاں پر پریئر فرم موجود نہیں ہے لوگ نیچے جو ٹریک ہے یارڈ ہے اس میں کھڑے ہو کے اس میں سوار ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ جو کوچز لاہور سے اٹیش ہوئی ہیں یہ ابھی یارڈ میں ہی کھڑی ہیں جو یارڈ ہے ابھی ان کو پش کیا جائے گا اپنی مین جگہ پر لانے کے لیے لیکن ہمارے پسنجرز جو بڑے ہی بے سبرے ہیں وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے اب دیکھیں یہ یارڈ کے اندر سے گزر کے جا رہے ہیں جو انتہائی خطرناک عمل ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آگے بھی ایک کوچ کھڑی ہے اس کے پیچھے ایک لوکوموٹیو کھڑا ہے جو کہ انتہائی خطرناک عمل ہے ابھی اس کو پش کیا جائے گا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے لہذا میں اپنی عوام سے یہی التماس کرتا ہوں کہ پہلے ٹرین کو اپنے مین پلیر فرم پر آنے دیں دیا کریں اور پھر اس میں سوار ہوا کریں اتنی بیتابی کے ہے جب آپ کی سیڈز ریزر ہیں تو آپ کو اپنی سیڈ ملے گی ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ یہاں پر کس طرح بھاگتے ہوئے اس یارڈ میں سے اتر رہے ہیں اور اتر کر وہ ٹرین پر سواروں کی کوشش کر رہے ہیں جس میں عورتے بھی ہیں بچے بھی ہیں بھولے بھی ہیں لیکن پتہ نہیں مجھے سمجھنے تھے پاکستانی قوم کس بات کی چل دی ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے انتہائی مشکل ہے اس میں سوار ہونا کوشش پر چڑنا میں اس ویڈیو کے اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی اس قوم کو جو اتنی بے سبری سبری کا مظاہرہ کرتی ہے اسٹیشن پر کہ خدارہ اس بے سبری سے بچے یہ آپ کے لئے حادثے کا باعث بن سکتی ہے اپنی زندگی کو خطروں میں مر ڈالیں اور اپنے سفر کو رامضہ بنائیں بیورز ابھی ان کوچز کو جو کوچز مارگلہ ریلوے سٹیشن سلامبا سے آئی ہیں ان کے ساتھ اٹیج کر دیا گیا ہے لیکن ابھی چند ہی منٹ میں ان کو بیک پوش کیا جائے گا اور اس کو اپنی اصل جاگہ پر لایا جائے گا لیکن مجھے اس بات کا ڈار ہے آپ دیکھیں میری سکین پر یہ بچے بھی ہیں جو فٹا فٹ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انتہائی خطرناک عمل ہے بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لیڈیس ابھی بھی چڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں ٹرین اپنی جگہ واپس آ رہی ہے اور اتنی سپیڈ بھی کافی ہوتی ہے حادثے کے لئے آپ دیکھیں بچے کو بھی اس نے اٹھایا وقت اور یہ سا سا چلتے آرہے ہیں آہ بیورز آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوشش یہاں سے لاہور سے اٹیج ہوئی ہیں ان کو اٹیج کرنے کے بعد ان پر پریڈ فارم پر لایا گیا ہے اور اپنی پوزیشن پر ان کو لے کے جایا جا رہا ہے اس کے بعد اس کا لوکو موٹیو جو جی یو فورٹی اٹیج ہوگا امریکن لوکو موٹیو ہے اس کا نمبر میں آپ کو بتاؤں گا انداز انداز کے مطابق آج نائن زیرو سری زیرو جا رہا ہے اس کے ساتھ تو جیسی وہ لوکو موٹیو یہاں آئے گا میں وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو تو بھی اگر رش کے بارے میں بات کی جائے تو رش بہت زیادہ ہے کیونکہ آج آخری چھٹی ہے دس محرم ہے اور لوگ اپنے شہروں کو واپس جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی آر جی ٹوانٹی فائی ون زیرو سیکس اس کو جی بیک شنٹ کر رہا ہے بیک پوش شنٹ کر رہا ہے اب یہ اس کو اپنی اصل پوزیچن پر پہنچا کر یہاں سے واپس چلا جائے گا آر جی آر جی ٹوانٹی اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر واپس جا چکا ہے اور ابھی ابھی کراچی سے خیبر میل آپ دیکھ سکتے ہیں وان اپ ابھی ابھی آئی ہے وہ ساتھ ورے چار نمبر پریفرم پر رکی آکے ویورز اب اس کا لوکوموٹیو آئے گا تو وہ آپ کے دکھاؤں گا میں تو ویورز میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا انشاءاللہ آپ کو میرا یہ ویلوگ بہت اچھا لگے گا ویورز اس ٹیم آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایل ایچ موڈ میں ایک لگیج بین اور ساتھ جی ای یو فورٹی لوکوموٹیو نائن زیرو تھری زیرو آرہا ہے جو کہ گرین لائن کے ساتھ اٹیچ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں گرین لائن کے ساتھ موڈیو ہونکووٹیو ڈیو 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 آرہا ہے ہونکووٹی 9030 گرین لائن فرنکون کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے پریر فارم پر پہنچ چکا ہے جو پوری ٹرین کو پش کرے گا اور اپنی اصل جگہ پر اس کو کھڑا کرے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی U409030 بہت ہی زبردست امریکن لوکوموٹف آستہ آستہ اپنی مین جگہ پر جا رہا ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جی ای یو فورٹی لوکوموٹف آستہ آستہ پش ہنٹ کرتے ہوئے اپنی جو مقصود جگہ ہیں اس جگہ پر آکے اس نے بھریک لگا دی اور کھڑا ہو گیا ہے اب یہ یہاں اپنی پوزیشن کو کمپلیٹ کرے گا اپنے جو اس کے آورز ہیں وہ ان کو پورا کرے گا جو پوری ٹرین میں ایک پریشر بریک کا ویکم ہوتا ہے اس ریکوں کو اپنے مطلوبہ جو حد ہے اس تک کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے مقررہ ٹائم پر یہاں سے ڈپارچر کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو تمام آج کا ڈپارچر میں دکھانے جا رہا ہوں پیورز اگر دیکھا جائے تو آئی گرین لائن پر معمول سے زیادہ رش دیکھنے کو ملا کافی لوگ اس ٹرین کو پسند کر رہے ہیں اور اس پر سفر کرنا چاہتے ہیں پاکستان ریلوے کی ایک کہہ سکتے ہیں ایک بیس ٹرین پریمیم ٹرین میں سے یہ ٹرین ہے پاکستان ریلوے کو چاہیے کہ اس طرح کی مزید ٹرین کو چلایا جائے اور ان ٹرین کو میں جو خصوصی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے خود چلائے ان کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ثروع میں چلائے پاکستان ریلوے ان کو خود اپریٹ کرے جو زیادہ بہترین عمل ہے ویورز اس ٹائم نائن زیلو تھی دو جی یو فورٹی اپنی لائٹس آن کر لیے ہیں ویسل کر دیا ہے جی جو فورٹی نے اور آستا آستا اپنی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں پھر آپ دیکھ رہے ہیں سکس ڈون گرین لائن کا ڈپارچر لاہور ریلوے سیشن سے جی یو فورٹی نائن زیرہ اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے پاور بین پاور بین پاور بین کلاس بہترین لائن سکس ہے بہترین لائن زیرہ سموز رن میں گزر رہی ہے سلو سلو پریفرن نوبر ڈو سے ڈپارٹ کر رہی ہے گرین لائن سکس ڈون بزنس کلاس کی کوچز کراس کر رہی ہیں اس ٹائم انتائی خوبصورت انداز سے گرین لائن اہور کو گوڈ بائی کہتے ہوئے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین لائن کا لوکو موٹف تو نظر آئی نہیں رہا ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو لیکن انہا آپ کو پسند آئی ہوگی جو میرے چینل پر نئی ہوئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہے اللہ حافظ اللہ حافظ سوٹا پھنے دورو